ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ نے انسانوں کو چھوڑ کے جنوں کے ساتھ سہری افتاری کرنا شروع کریں بات سنے ایک ایک منٹ آپ کے پاس صرف دو منٹ آیا بات کریں اور نہ مجھے تنگ کریں نہ ان لوگوں کو تنگ کریں میں تمہیں صرف ایک شرط پر بتا سکتی ہوں میرے گھر والے تھے راولپنڈی میں گھر والوں کی ڈتھ ہوگی ایک حادثے میں ڈیٹسو جنات جو ہے وہ میرے جسم میں داخل ہو گئے یہ جو جنات ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ آپ کی فیملی کے ہی لوگ ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین آج جو میں آپ کو کہانی بتانے والا ہوں سٹوری دکھانے والا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو حیرانی بھی ہوگی حیرت بھی ہوگی اور آپ خوف زدہ بھی ہوگے آج میں ملتان کے قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک لڑکی روزانہ موجود ہوتی ہے جو جنات کے ساتھ سہری بھی کرتی ہے اور افتاری بھی کرتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ایک لڑکی بیٹھ ہوئی ہے جو جنات کے ساتھ روزانہ سہری بھی کرتی ہے اور افتاری بھی کرتی ہے ہم جانیں گے اس سے کہ آخر کیا وجہ ہے اپنی فیبلی کو چھوڑ کر جنات کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہے جی ناظرین آگے چلیں گے اور اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جنات سے دھوستی ہے یا پھر کوئی منت ہے کہ جنات کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہے اس سے بات کہا اسلام علیکم میری بات سنے بات سنے میری بات سنے ایک منت ایک منت بات سنے یہ چھوڑیا چاکو میرے پاس بھی بہت ہے ایک منت بات سنے ایک منت بات سنے ایک منت ایک منت بات سنو ایک منت بات سنے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا تمہیں کام کیا ہے تم کام پوچھو کام ہمیں کوئی نہیں ہے نام بتایا نا آپ میرا نام کچھ بھی ہو تم کام پوچھو آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ جنات کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہے یہ سچائی ہے یا پھر منگڑت کہانی بنائی گئی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو اندر آنے کس نے دیا ہے کبرستان ہے کوئی بھی آ جا سکتا ہے صرف یہ بتایا کہ آپ جنات کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہیں بلکل کرتی ہوں لیکن یہ میرا راز ہے اور مجھے اس کی بتانے کی اجازت نہیں ہے راز ہے تو آپ کبرستان میں سرعام بیٹھ کے سہری اور افتاری کر رہی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے اس بات کا نہ میں بتاتی ہوں صرف جو یہاں کے رہنے والے ہیں اس کبرستان میں جو رہتے ہیں ان کو پتا ہے کیا وجہ کیا ہے آپ جنات کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہیں فیملی نہیں ہے آپ کے یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے میری فیملی نہیں ہے اس وجہ سے میں جنات کے ساتھ ہی رہتی ہوں یہ جو جنات ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ آپ کی فیملی کے ہی لوگ ہیں یہ میری فیملی کے لوگ نہیں ہیں لیکن میری فیملی بن گئے ہیں اور میرے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ کی فیملی کیسے بنے انسان اور جنات کی دوستی کیسے ہو سکتی آگ اور پانی کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے اس کے آپ دیکھیں تو بڑے واقعات موجود ہیں آپ کو آپ کی زبان میں آپ کے کیمرے پہ بھی اور بڑے ایسے ایپے جہاں پہ بڑے واقعات موجود ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی دوستی بھی ہے اچھے جن بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں آپ یہ جنوں کے ساتھ افتاری کرتی ہیں سہری کرتی ہیں ایسا کیوں ہے ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ نے انسانوں کو چھوڑ کے جنوں کے ساتھ سہری افتاری کرنا شروع کرتی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں پھر کسی ٹائم آپ آئے کیا وجہ ہے کیا کرنا ہے آپ نے وقت کیوں نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت میری عبادت کا بھی ٹائم ہے اور سارے اس وقت جو جنات میرے ساتھ ہیں وہ ادھر موجود ہیں عبادت صرف دو سے تین منٹ ہمیں آپ کے چاہئے ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے یا پھر یہ جنات آپ سے ڈرتے ہیں کیا مسئلہ انہیں دو منٹ روک لے دو منٹ انہیں روک لے آپ کے پاس صرف دو منٹ آیا بات کریں اور نہ مجھے تنگ کریں نہ ان لوگوں کو تنگ کریں ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے نہ ان کو تنگ کرنے آئے ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ یہ ماجرہ کیا ہے میں تمہیں صرف ایک شرط پر بتا سکتی ہوں کہ اس کیمرے کو پہلے بند کرو کیمرہ چلتا رہنے دے نا نہیں کیمرے کو بند کرو ایسے میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں اس راز کو آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا کیمرہ بند کر دو یار بند کر دو کیمرہ لائٹ لائٹ تو وہ حساب ایسا ہے نا جنات ہے کہ یہ اندیرے میں ہمیں نقصان نہ پہنچائے کیمرہ بند ہے لائٹ صرف چلتی رہے گی کیمرہ بند کر دو میرے گھر والے تھے راولپنڈی میں گھر والوں کی ڈتھ ہوگی ایک حادثے میں تو میں نے اکیلے ایک جگہ پہ کمرہ لیا وہاں پہ سوہ لاکھ جنات کا اثر تھا اس میں کچھ مسلمان تھے کچھ ہندو تھے ایک رات وہاں پہ رہی ہوں تو بالکل صبح مرنے والی ہوگی ڈیٹھ سو جنات جو ہے وہ میرے جسم میں داخل ہو گئے پھر میں اپنے مرشد کے پاس گئی ہوں انہوں نے جنات کو باہر نکالا لیکن ایک مسلمان جنت آشک حسین وہ میرے ساتھی میں پھر جہاں جہاں گئی ہوں وہ میرے ساتھی رہا ہر چیز میں میری جو ہے وہ مدد کرتا رہا اس وجہ سے پھر میں نے ہر بار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے یہاں آکے بیٹھ گئی کیونکہ یہاں سکون ہے اور ادھر مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی ہے میری مدد کرتے ہیں جنات ایک پوری فیملی ان کا خاندان میرے ساتھ رہتا ہے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سوہ لاکھ جنوں میں سے جنات میں سے صرف ایک جن آشک حسین رہ گیا تھا باقی چلے گئے تھے تو اب پھر ان کی فیملی کیسے آگئی ہے میں نے آپ کو بتایا آشک حسین ایک جن ہے جب میں یہاں ساتھ رہنے رہی تو وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہی پہ کچھ لوگ اس کے پہلے ہی یہاں پہ رہتے تھے پھر یہاں پہ جب مجھے پتا لگا کہ اس کا پورا خاندان یہاں پہ رہتا ہے تب میں یہاں پہ آگئی اب آپ کا کیا ارادہ آشک حسین آپ کے ساتھ رہتا ہے کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں جنات اور انسان کی کبھی شادی نہیں ہوتی پھر آپ ایسا رشتہ کیوں بنا رہے گئے بس یہاں پہ مجھے سکون ہے کہ مجھے کسی چیز کی ذہنی طور پہ تنگی نہیں ہوتی اپنی عبادت کرتی ہوں جنات کے ساتھ رہتی ہوں اور آپ کو نظر یہاں کچھ نہیں آرہا لیکن اس وقت یہ سب سے ساتھ بیٹھے ہوں جو طبیعت ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے پسینہ بھی آرہے لیکن آپ کو بلکل پسینہ نہیں آرہا گرمی محسوس نہیں ہو رہی میں نے یہ دنیا چھوڑ کے تو یہاں پہ اس جگہ کو اپنا گھر بنایا عادی ہو گئی ہوں یہاں پہ رہنے کی تو اس وجہ سے مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ میرے ساتھ وہ کھاتے بھی ہیں مجھے لاکے بھی دیتے ہیں تھوڑا پیچھے کیا ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے بات تو پوری کر لیں آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں جی ناظین آپ نے دیکھا کہ ہم قبرستان میں موجود تھے جہاں پر کہ ہم نے دکھایا کہ ملتان میں ایک لڑکی ہے جو قبرستان میں بیٹھ کر جنوں کے ساتھ سہری اور افتاری کرتی ہے اس کے پیچھے کی کہانی جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے اس کے پیچھے کی کہانی اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے یہاں پر آگئی ہوں مجھے یہاں پر سکون ملتے ہیں دنیا میں مجھے کہیں پہ سکون نہیں ملا میری فیملی تھی لیکن اب میری فیملی نہیں رہی میں راولپنڈی میں رہتی تھی وہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ میرے اندر سوا لاکھ جن جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد صرف ایک جن تھا عاشق حسین جسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی پیار ہو گیا تھا جو آج تک میرے ساتھ ہے اور اب اس کی فیملی میرے ساتھ ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگہ بان